ہمارے ساتھ ہیں بھارت کے مکھے چناب آئیوکت اوپی راوت صاحب سر سب سے پہلے تو شوب کام نہ آئے پدبار گرہن کرنے کے لئے دھنیواد سر پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا دو ہزار اٹھار ہے ایک اہم سال ہے کئی راجیوں میں چناب ہونے ہیں کئی اہم راجیوں میں چناب ہونے ہیں اور اگلے سال لوگ سبح کے چناب ایسے میں کیا پراثمکتائیں ہوں گی میری سروچ پراثمکتائیں یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو رچ ٹریڈیشن رہا ہے فری فیر اور کریڈبل الیکشن کرانے کا اس کو میں آگے بڑھاؤں کمیشن کے سہوک سے تاکہ فری فیر الیکشن ہوتے رہے ہیں اور دوسرے کیا ہے انیس میں دو ہزار انیس میں پارلمنٹ کے جنرل الیکشنز ڈیو ہیں تو اس کے لئے بھی تیاری ایک سال پہلے سے شروع ہوتی ہے تو ان تیاریوں کو بھی بڑے مضبوطی سے ایفیشن طریقے سے پورا کیا جائے سر اگر آج کے دور میں بات کریں تو تقنیق کے لحاظ سے سوشل میڈیا مانیٹرنگ سے لے کر وی وی پیٹ سے لے کر کئی ایسی چیزیں ہیں جو چناب آیوک نے شروعات چناب آیوک نے انہیں مانیٹرنگ کرنا شروع کیا ہے اب آگے دو ہزار انیس میں بدلاو کے اس دور میں کیا ان پر جو تقنیقی جو پہلو ہیں ان پر خاص نظر ہوگی بلکل ہوگی کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے ویسے ویسے ہمیں اپنا لیگل فریم ورک ہمیں اپنا الیکشن کنڈکشن کا فریم ورک ان سب کو ریالائن کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ ہمارے سارے ووٹرز وہ ویل انفارمڈ ہوں ان کا جو چناب میں بھاگیداری ہے وہ پوری طرح سنشت ہو اس کے لئے پورے پریاس کرتے ہیں سر ایک سوال کہ آزادی کے بعد سے اگر بات کریں تو چناب آیوک کی وشو اسنیتہ کو لے کر کبھی سوال نہیں اٹھے ہیں لیکن بیٹی دنوں کی اگر بات کریں تو پرکریہ پر کچھ سوال کچھ دلوں نے اٹھائی حالانکہ کچھ دلوں نے خاص طور پر جو چناب آیوک پر نشانہ سادھا ہے ایسے میں کیا چناب آیوک ان کے خلاف کوئی سخت رکھ رکھے گا یا پھر کس طریقے سے آپ اگلا قدم اٹھائیں گے میں کچھ دوسری طرح سے بتانا جا ہوں گا کیونکہ اس میں ایک بہت ہی اپنے لرنڈ ہسٹورین ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آجادی کے ستر سال میں بھارت کا کوئی بھی آؤٹسٹنڈنگ اچیومنٹ ہے تو وہ ہے کنڈکٹ آف فری فیر ان کریڈبل ایلیکشن تو ایسے سورٹ آف پرسیپشن کے بعد اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آتی ہیں جب بھی آپ کوئی بھی ایون میچ اگر ہو رہا ہوتا ہے اس میں ریفری اگر کوئی بھی نینے دے رہا تو اس پہ بھی آلوش نہ ہونے لگتی ہے تو یہ تو سوابہ ویک ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ ایلیکشن کمیشن کا کام ہے ایلیکشن کنڈکٹ کرنا اس میں لوگوں کا پرسیپشن ان کے پاس آویلیبل انفرمیشن کے آدھار پر ہوتا ہے اور انہیں اگر تھری سکسی ڈگری انفرمیشن آویلیبل نہیں ہے تو وہ کچھ بھی اس کو کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ پولیٹیشن کبھی ہار نہیں ماننا چاہتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پولک کے سامنے ہم کوئی نہ کوئی جسٹیفکیشن پروپیگیٹ کر دیں کہ جس سے یہ نہ لگے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے سر ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بڑے جوڑ شور سے ایلیکٹوریل بانڈ اور اس کے علاوہ چناؤ ویدھان سبح چناؤ اور لوگ سبح چناؤ ایک ساتھ کرائی جانے کی بات ہوئی پارلیمنٹ میں بھی یہ بات چلی تو اس پر چناؤ آیوک کا کیا رکھ ہے چناؤ آیوک کا تو ستھاپ نہیں اس لیے ہوئے کہ آپ کو الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے that's the only limited responsibility کس طرح کرانا کیا کرانا یہ سمبیدھان اور قانون میں ہوتا ہے جو ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے تو جب سمبیدھان اور قانون اس طرح کا ہوگا تب چناؤ آیوک اپنا رول پورا کرے گا شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی فری اور فیر الیکشن چناؤ آیوک کی پراتھ مکتہ ہوگی کیامرامین شیف کے ساتھ نوی کرم سنگھ راجہ سبھا ٹی وی ڈلی